ویڈیو میں ہمیں بات کریں گے ہائی کروپ ڈروپس کے بارے میں ہائی کروپ ڈروپس کب یوج کی جاتا ہے اور بچوں میں کتنی ڈوج دینا چاہیے اور یہ کس طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے کہ آپ کی بچے کے لیے یہ گھانیگارہ ثابت نہیں ہو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ہائی کروپ ڈروپس لائف مینکائنڈ کمپنی کے دوارہ بنایا گیا ہے اور اس پہ صاف لکھا ہوتا ہے فور پیڈرک یوج اونلی یعنی کہ یہ بچوں کے لیے یوج کیا جاتا ہے جو چیلڈرنز ہوتے ہیں وہ پیڈرک میڈیسنز ان کے لیے آتی ہیں تو اس میں یہ یوج کیا جاتا ہے اب اگر اس کی بات کی جائے ایم آر پی کی تو یہ آپ کو مارکٹ میں 63 یعنی 63 روپے کی ایم آر پی پر مل جاتا ہے اور لائف مینکائنڈ کمپنی کے دوارہ اس کو بنایا گیا ہے تو یہ کونسی کنڈیسن میں یوج کرنا ہوتا ہے تو جب آپ کے بچے کے سریر پہ دانے خوجلی ایلرڈی کی سکایت ہوتی ہے تو اس کنڈیسن میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے استعمال کرنے سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کو بشیج دھیان رکھنا ہوتا ہے جیسے کی بدلتا ہوا موسم ہوتا ہے تو اس کنڈیسن میں مہلہ کیا کرتی ہیں بچوں کو گرم کپڑے پینا دیتی ہیں جس سے کی ان کا زیادہ تھنڈ نہ ہونے کے کاران ان کو پسینہ آتا ہے تو ان کو بہت زیادہ دیکھت ہونے لگتی ہے کچھ بچوں کو نمونیا کی پروگلوم آنے لگتی ہے تو کچھ چلڈرنز کو ایلرڈی ایچنگ دانے کی سکایت دیکھنے کو مل رہی ہے تو جب بھی آپ موسم چینجنگ ہو تو بچوں پر بشیج دھیان رکھیں ان کو کھلی ہوا میں ایک دم نہیں چھوڑیں اور زیادہ موٹے کپڑے بھی نہیں پینا آئے کیونکہ ان کا بوڑی ٹیمپریچر نورمل ہونا عوضہ چاہیے جو ہماری فیملی میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ایچنگ خجلی کی سکایت ہو تو آپ کو اندیکھا نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ ان کو بیسے دھیان دینا چاہیے اور ساف سترے کپڑے پینا آنے چاہیے ادھکتر کیا کرتی ہیں لیڈیسیں کہ نئے کپڑے ایک دم مارکیٹ سے لانے کے بعد ان کو پینا دیتی ہیں لیکن بچوں کو نئے کپڑے پینا آنے سے پہلے ان کو ایک بار دھولیں اور دھونے کے بعد دوبارہ اس کا یوج کریں کیونکہ جو اس کے اندر روہوں بغیرہ ہوتا ہے تو وہ بوڈی پہ پہنچنے کے بعد میں سریر کے دانی بن جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہائی کورپ ڈروپس کیسے یوج کرنا ہوتا ہے ہائی کورپ ڈروپس کا استعمال اگر آپ کا بیوی تھری منت کا ہے اور اس کا بیٹ تین سے ساڑھے تین یا چار گلو ہے تب آپ کو تین تین بونے یہ صبح سام دے دینا ہے جب آپ اس کو تین تین بونے صبح سام دیں گے تو یقین مانئے تین سے چار دن میں آپ کے بچے کی بوڑی پہ جو لالپن ہے ریڈ نیس یا چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے ہیں اس کو آرام مل جائے گا اگر اس کی آپ کو بچے پہ اوبرڈوز لگتی ہے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے بچے آپ کا سوے گا زیادہ اور زیادہ بچے کو پلانے سے بخار بھی آ جاتا ہے تب آپ کو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے جو نجدی کی ڈاکٹر ہیں ان سے پرامرز کر لیں اور اس کے بعد ہی یہ ڈروپس استعمال کریں تو اگر آپ کے بچے کو بھی خجلی دانے ایچنگ کی سکات ہے تو ایک بار اس ڈروپس کا استعمال عوض سے کریں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک شیئر سبکرائب کرنا نہیں بھولیں ملتے ہیں